آپ کو اہام قبر سگاہ کریں روپے کی قدر میں بہتری ڈالر کی قدر میں پانچ روپے تینتیس پیسے کی کمی انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹسٹھ روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو ستیہتر روپے میں فیروک کیا جا رہا ہے مزید افصالات زاہد آبستہ جانتے ہیں زاہد بتائیے گا عجیب بلکہ کرنسی مارگر میں لمحہ با لمحہ صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آریا جیسے ہی بینکاری اوقات کا آغاز ہوا تو تقریبا پانچ روپے تینتیس پیسے تک ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی گئی اور اس کے بعد بھی یہ سنسلہ جاری رہا تاہم آپ سے تھوڑی در پہلے ڈالر نے تھوڑی سی ریکوری کیا جس کے بعد اس وقت تین روپے یہ کمی رہ چکی اور دو سو ستیہتر پیسے تک ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے مارکٹ درہ کے مطابق اسو دو اپن مارکٹ میں بھی تقریبا دو سو تیہتر سے دو سو چوہتر پیسے تک ڈالر فروخت ہو رہا ہے اور اس وقت جو سب سے اہم انصر دیکھا جارہا ہے اس میں آئی ایم اف سے جو مذاکرہ جاری ہیں ان کا نتائج کا حتمی اعلان جو ہونا ہے اس کا انتظار کیا جارہا ہے کہ آئی ایم اف کے ساتھ حکومت کے کیا معاملات پہ پاتے ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ اس وقت کی واضح پوزیشن آئی ایم اف سے جو ہتمی مذاکرہ پاتے ہیں اس کے بعد اپنی نئی ڈائریکشن لیں گے تاہم اس وقت مارکٹ میں روپیہ رکھا ڈالر کے درمیان کشمہ کشمہ سے سلسلہ جاری ہے اور اس وقت انٹر بینک ڈالر ہے تقریبا دو سو ستر پیہ تک واپس ہوا ہے تاہم گزشتہ روز کے مقابلے میں اس وقت بھی تین روپیہ تین تیس پیسے کمی دیکھی جارہی ہے جی جی ٹھیک ہے زہد آمد آپ کا شکریہ